اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے الٹرسونک ویوز کے تھرمل ایفیکس ہمارے پاس آئیڈیلی یہ تھرمل ایفیکس کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا ہے جبکہ اس کے نون تھرمل ایفیکس جو ہیں وہ تھرمل ایفیکس سے زیادہ ہیں جس کی بیس میں ہم اسے فیزیو تھیرپی میں ایک بہت ہی کومن موڈالٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے تھرمل ایفیکس ہیں یہ بھی بہت بینیفیشل ہیں جو کہ ہمارے پاس ان فور پوائنٹس پر ڈپینڈ کرتے ہیں اب وہ کون سے ہیں ایک تو جو ٹیشو جس کو ہم الٹرسونک ویوز جسے ہم انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اور وہ ایکسپوز ہے ٹوورڈس ان الٹرسونک ویوز اس کے ایفزورپشن کوفیشنٹ پر جیسے کہ ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ٹیشوز جن میں پروٹین کنٹینٹ زیادہ اور وارٹر کنٹینٹ کم ہوتا ہے اس میں الٹرسونک ویوز زیادہ ایفیشنٹلی ایپسورب ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو جن میں پروٹین کنٹینٹ کم اور وارٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی اگزیمپل ہے مسل مسل میں پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے جس کے بیس پر ہم یہ جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایبسورپشن کوفیشن مسل کا بھی زیادہ ہے وہ الٹرسونک ویوز کو ایفیشنٹلی ایپسورب کر سکتا ہے اور ہیٹ بھی زیادہ اچھے سے پروڈیوز ہو سکتی ہے اور تھرمل ایفیکس اچھے آ سکتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس اماؤنٹ آف ہیٹ جو کہ تربیلپ ہوتی ہے با یوزنگ دس موڈالٹی نمبر آف ٹائمز تریٹمنٹ ہیڈ آف اولٹرازون پاسس آفر دا ایریا یہ اویسی بات ہے جتنا نمبر آف ٹائمز ہیڈ کو اس اسپیسیفک ایریا پر موف کریں گے پاس کریں گے اس سے ادھر وہاں پر زیادہ پروڈیوز ہوگی ہیٹ تیسرا کہ اسپیسیفک ایریا کی سرکولیشن کتنی انٹیکٹ ہے اور کتنی ایفیشنٹ ہے اس کے بعد فورتھ اور فیفتھ پوائنٹ کو میں ایک ساتھ بتاؤں گی کہ الٹرہ ساؤنڈ کے دو موڈز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کنٹینیوز موڈ اور دوسرا ہوتا ہے پلسٹ موڈ کنٹینیوز موڈ کا ایز نیم انٹیکیٹ کے اماؤنٹ آف ہیٹ کنٹینیوزلی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوز الٹرہ ساؤنڈ کا جو موڈ ہے وہ تھرمل ایفیکس دینے کے لیے استعمال کہ جاتا ہے اس کمپیر ٹو پلس موڈ جو کہ نون تھرمل ایفیکس جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اور تھرمل ایفیکس اس کے لیس ہوتے ہیں اور اسے ہم ایک طرح سے کیلکولیٹ کرنے کے لیے مارک سپیس ریشیو کو یوز کرتے ہیں مارک مینز کے اس ٹائم پر الٹرہ سونک پیس باڈی کے اندر جو ہے انٹروڈیوز ہو رہی ہے سپیس کا مطلب ہے انٹروڈ کے اس ٹائم میں آف ٹائم ہے اور اس میں کوئی بھی باڈی میں انٹروڈیوز نہیں ہو رہی ہے اور اس میں ون ریشو فور جو ہے وہ لیس ہیٹ پروڈیوز کرتی ہے اس کمپیر ٹو ون ریشو ون کس طرح سے کیونکہ مارک اس میں ون ہے اور فور سیکنڈ کے لیے انٹروڈ آگیا ہے تو یہ انٹروڈ زیادہ ہے جس کی وجہ سے لیس ہیٹ پروڈیوز ہوگی اس کمپیر ٹو ون ریشو ون جس میں ون جو ہے سیکنڈ کے لیے اگر ہیٹ پروڈیوز ہو رہی ہے تو ون سیکنڈ کے لیے نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بیس پہ انہوں نے ون ریشو فور کو کہا ہے کہ یہ لیس ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ کانٹینیوز موڈ کرونک سیچویشن کے لیے یوز کرتے ہیں اور پلسٹ موڈ ایکیوٹ سیچویشن کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکیوٹ کیسز میں انفلمیشن ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ تھرمل ایفیکس نہیں بلکہ نون تھرمل ایفیکس کی طرف جاتے ہیں تاکہ انفلمیشن سب سائیڈ ہو سکے سیکس پوائنٹ ہے ریفلیکشن آف الٹراسون یہ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے ایک نورمل میکنیزم بتایا ہے الٹراسونک ویوز ہیں تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں جب بھی وہ انسیڈنٹ رے جو ہے وہ ایک لوکلائز پوائنٹ پر سٹرائک کرتی ہیں اور وہاں سے ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں یہ پیری آسٹیوم ہے بون کی آؤٹر موس لیئر جس پوائنٹ پر وہ سٹرائک بیک ہی ہے اور جس پوائنٹ پر جو کومن پوائنٹ ہے انسیڈنٹ اور ریفلیکٹ ریفلیکٹیڈ رے کا وہ کومن پوائنٹ ہے یہاں پر کنسنٹریشن ہوتی ہے اور اگر ہم ٹریٹمنٹ ہیڈ کو ایک سپیسیفک سپیڈ پر موو نہیں کریں گے اور ایک ہی جگہ پر سٹیل اسے رکھیں گے تو اس سے سٹینڈنگ ویوز بنیں گی سٹینڈنگ ویوز بنیں گی اور یہاں پر کنسنٹریشن ڈبل ہو جائے گی جس کے ویسے یہاں پر لوکلائزڈ اوور ہیٹنگ ہونے کی وجہ سے پیری آسٹیل پین ہوگی نام بنیں لو انٹینسٹی کو یوز کریں جو کہ ایک پیرامیٹر ہے الٹرساؤن کا جو کہ کافی کانٹروورشل ہے کیونکہ ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ ہمیں جس طرح ہمیں پلس موڈ اور کانٹیوز موڈ کا پتا ہے کہ ہم نے کون سا کرونک میں اور کون سا ایکیوٹ کنڈیشن میں یوز کرنا ہے انٹینسٹی کانٹروورشل پیرامیٹر ہے جس کا ابھی ہمیں نہیں اندازہ یہ کافی ریسرچ پیس جو ہے یہ ایک question ہے کہ کون سی سپیسیفک انٹینسٹی ہمیں کس سیچویشن پر یوز کرنی چاہیے لیکن according to condition low انٹینسٹی ہم ان کے لئے یوز کریں گے جو کہ non thermal effects چاہیے ہوں اور اگر thermal effects چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں انٹینسٹی according to duration directly proportional ہے تو ہم اس کے اکورڈنگ جی adjust کرتے ہیں اگر ہم نے اس کنسنٹریشن کو آوائیڈ کرنا تو ہم low انٹینسٹی like 3 وارٹ پر سنٹی میٹر سکیئر رکھیں گے اور high frequency use کریں گے 1 اور 3 مگا ہرٹز use کریں گے ٹھیک ہو گیا so that's all about thermal effects of ultrason waves انشاءاللہ next lecture میں ہم non thermal effects کے اوپر discussion کریں گے اللہ حافظ